میں عربی حدیث پڑھتا ہوں تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہمارے کانو تک پہنچ جائیں اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا عن اتبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ اللہ حرم اللہ علیہ النار الحدیث رواہ البخاری حضرت اطوار ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا مندی چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں جہنم کی آگ حرام ہونے کا نبوی نسخہ اور کلمہ لکھ لیں اب میرے ساتھ کلمہ پڑھ دیجئے ایک مرتبہ دل اللہ کی طرح متوجہ کر کے پڑھئے دل کے اندر پہلے یہ بات لائیے کہ میں اللہ کو رازے کرنے کے لئے پڑھ رہا ہوں اللہ کو رازے کرنے کے لئے پڑھ رہی ہوں یہ لائیے اور پڑھئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد رسول اللہ اب جو ہے روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ دو مرتبہ اللہ کو رازے کرنے کے لئے دل کے اندر یہ لائیے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے پڑھ رہا ہوں اتنا پڑھتے رہیے روزانہ ایک مرتبہ دو مرتبہ تو فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اسے کلمے کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور جہنم کے آگ کو اللہ ہم پر حرام قرار دے دے گا اے اللہ ہماری پیٹھو پر جہنم کے آگ کو حرام کر دے ہمارے گوش پر جہنم کے آگ کو حرام کر دے ہماری ہڈے ہڈے پر جہنم کے آگ کو حرام کر دے اور ہمارے کھالوں پر جہنم کے آگ کو حرام کر دے اور ہمارے پورے بدن پر جہنم کے آگ کو حرام کر دے یہ آج کا بہت اہم سبق ہے روزانہ ایک مرتبہ کلمہ اللہ کی رضا کے لئے دل کے اندر خالی اتنا لانا ہے کہ میں اللہ کی رضا مندی کے لئے پڑھ رہی ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لئے پڑھ رہا ہوں کھانا پکاتے پکاتے ایک مرتبہ پڑھ لیجی آپ ہمارے ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا اور ہمارا جو ہے ایک کلمہ بھی پڑھتا رہے گا روزانہ اس کا احتمام کیجئے اللہ تعالی ہم سب کے اوپر جہنم کے آگوں کو حرام کر دے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین